بولٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے وزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی وزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اپنے علاقے پر مہربان دولہ ڈی جی خان میں مختلف پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا وزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈی جی خان میں مصروف ترین دن گزارا جہاں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا اور افتتاح کیا وزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈی جی خان میں دو سو بستروں پر مشتمل سردار محمد خان بزدار انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگے بنیاد رکھ دیا جس پر مجموعی طور پر چار ارب اٹھائیس کروڑ پر لاکت آئے گی کارڈیالوجی افتتاح کے بعد وزریالہ نے بتیس کروڑ ساٹھ لاک روپے کے لاکت سے جدید ترین بس ٹرمینل کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھتا جس کے بعد وزریالہ نے قدیمی پلڈارٹ کی تعمیروں توسیع اور بیوٹیفکیشن کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا جس کو تقریباً چالیس کروڑ روپے کے لاکت سے مکمل کیا جائے گا پلڈارٹ کے فتاح کے بعد وزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کمیشنر دفتر پہنچے جہاں انہوں نے مختلف میگا پروجیکٹس کی تختیوں کی نکاب کشائی کی اور اکٹالیس کروڑ اکیاسی لاکھ روپے کی لاگت سے درخیز زمینوں کو دریائیسن کے کٹاؤں سے بچانے کے لیے تین سپر سٹیکچر بند کے منصوبے کا آغاز کیا وزریالہ سمان بزدار نے ڈیجی خان میں سو بستروں کے سوشل سیکیورٹی اسپتال کے منصوبے کا آغاز بھی کر دیا اکیس کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والے سوشل سیکیورٹی اسپتال اسپتال کا پہلا مرحلہ 18 ماہ میں مکمل کیا جائے گا وزریالہ نے ٹیچنگ اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کے لیے بی ایسل 3 لیب پروجیکٹ کا افتتہ کیا جس میں بایو سیفٹی، کیبنٹ، آئی ووش اسٹیشن، ٹی آر ایس مشین، ڈی آئی ٹنگ باکس، مایکرو اینفریزیشن سینٹر، فیوج اور دیگر جدید طبی علاقات میسر ہوں گے وزریالہ اسمان بزدار نے جناف فیملی پارک کی بحالی کے منصوبے کا سنگی بنیاد اور لنگر خانے کے منصوبے کا بقائد آغاز کر دیا ایک کروڑ چہلاک روپے کی لاگت سے کشمیر پارک کی بحالی اور تعمیر نو کے منصوبے کا سنگی بنیاد بے رکھا وزریالہ پنجاب سردار اسمان بزدار سے کمیشنل آفیس سرٹیجی خان میں عبامی نمائندگان کی ملاقات ہوئی عمومی صورتحال کرونا سے بچاؤں کے لیے اقدامات اور ترکیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا وزریالہ اسمان بزدار نے عبامی نمائندگان کی تدابیز اور صفارشات کو غور سے سنا اور عبامی مسائل کے حل کے لیے انتظامی افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت کی وزریالہ پنجاب کی قیادت میں کمیشنل آفیس سرٹیجی خان میں خصوصی اجلاس بھی مرکد ہوا پاک وڈی اور این ایچ اے حکام نے ڈی جی خان ڈوین کی شہرات کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی اور وزریالہ اسمان بزدار کو ڈیولیمنٹ پروجیکٹس پر پیش طرف سے اگاہ کیا گیا وزریالہ اسمان بزدار نے پاک وڈی اور این ایچ اے حکام کو ذریعہ تکمیل ترکیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی اور کہاں کہ مکتہ کاشمور این پچپن انڈس ہائیوے کی تعمیر و مرمت کی چھے سکی میں جلد از جلد مکمل کی جائیں تونسہ تاں ٹبی کیسرانی انڈس ہائیوے کی تعمیر و مرمت ترجیح بنیادوں پر مکمل کی جائیں وزریالہ پنجاب نے سٹیل بریج تک اپروچ روڈ کو بہتر بنانے کی ہدایت کی اور کہاں کہ ترکیاتی منصوبے پسماندہ آبام کا حق ہیں ان کی ترقی کا حق جلد از جلد لٹائیں گے وزریالہ نے تونسہ شہر سے گزرنے والے انڈس ہائیوے اور دو طرفہ ڈوین کا منصوبہ بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہاں کہ پنجاب میں حقیقی ترقی کا آغاز ہم نے کیا بہت کچھ کر کے دکھائیں گے آبام کے مسائل کے حل کے لیے وزریعظم عمران خان کے ہدایت پر شب و روز کوششاہ ہیں ڈیجی خان میں جنوبی پنجاب میں بزرحکومت نے ترقی کا جال بچھایا وزریعظم عمران خان کے خلاف جنگ میں بھی وزریعظم عمران خان نے کہاں کہ ترقیاتی منصوبوں کا 35 فیصد بجڈ دنوبی پنجاب میں لگے گا ہم نے لیبارٹیاں قائم کی ہیں اسپطالوں میں بہترین انتظامات کیے ان کا مزید کا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں وہ احساس محرومی کا شکار رہتی تھی اور تخت لاہور کا رولہ روتی تھی خراج تحسین پیش کروں گا سزار عثمان بزار صاحب کو اس سکوت کو کہ جو آپ کی دھرتی کا سکوت ہے آپ کا فخر ہے آپ کی شان ہے آپ کا مان ہے اور آپ کی عزت اور آپ کا بکار ہے کہ اس نے پنجاب کے اندر اس دفعہ جو دو ہزار انیس بیس کا بجڈ پیش کیا جا اس میں قانون بنوا دیا کہ 35% اے ڈی پی ترکیاتی کاموں کا بجڈ کا 35% ہر حال میں جنوبی پنجاب میں لگے گا اور اسی کا شخصانہ یہ ہے کہ آج پورے جنوبی پنجاب کے اندر ترکیاتی کاموں کی لہر بہر ہوئی ہے آج بھی وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزار صاحب کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کے استطاع تقریبا ایک اور اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں پبلک ٹرانسپورٹ چلے کی یا نہیں فیصلہ ہو گیا وزیراعظم پاکستان کے سربراہی میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا کمیٹی نے پنجاب میں ایس او پی اس کے مطابق ایت کے دنوں میں انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دی وزیراعظم کی سربراہی میں ہونے والی قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں ٹرانسپورٹ اور ایس او پی پر عمل درامت نہ کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کی رہائی پر جائز علیہ گیا وزیراعظم پنجاب نے ڈی جی خان سے براہ راست اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں چیف سکتی پنجاب اور آئی جی پنجاب سمیر ٹرانسپورٹ اور دیگر مطلقہ محکموں نے پنجاب سے شرکت کی ذرائع کے مطابق وزیراعظم پنجاب نے ایس او پی اس کا مطابق قومی رابطہ کمیٹی کے سامنے ایجنڈہ پیش کیا جس پر وزیراعظم پاکستان نے پنجاب حکومت کو ایس او پیس کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی منظوری دے دی پنجاب حکومت آئندہ چوبیس گھنٹوں میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا بقائدہ نوٹفیکیشن جاری کرے گی جس میں ٹرانسپورٹ اور مسافروں کے حوالے سے تمام ایس او پیس بھی درج ہوں گے دوسری جانب ذرائقہ کہنا ہے ملتان میٹو برس پر اب مزید فیصلہ پنجاب حکومت ہی کرے گی اجلاس میں ٹرانسپورٹ کی قرائوں میں بھی کمی کے حوالے سے بات چیتی گئی جس میں صوبائی حکومتوں کو پٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی کے بعد قرائوں کی قیمتوں میں بھی کمی کرانے پر سختی سے عمل درامت کرانے کا کہاں کیا لاغڈون منرمی کے بعد بازار کھلے تو خریداری کے لیے مارکیٹس میں خریداروں کا رشد ہاں اسی پر دیکھئے سہرہ تارک کی یہ ریپورٹ لاغڈون میں نرمی کے بعد شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس اور کاروبار تو کھل گئے مگر حکومتی ہدایات پر عمل درامت نہ ہو سکا خریداری کے لیے بازار میں خواتین بچوں اور بڑوں کا رشد لگ گیا خواتین کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر بازار میں خریداری میں مصروف ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رشد ہے لوگوں کا خواتین سماجی فاصلہ رکھنا اور ماسک پہننا بھی بھول گئیں دکاندار بھی ماسک پہنے بغیر کاروبار کرنے میں سرگرم ہیں دکانوں پر سینٹائزر کا استعمال بھی نہیں کیا جا رہا دوسری جانب حکومت نے ایسو پیس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں دوبارہ لاکڈون کرنے کی دھمکی دے دی کیمرمن تنویر گیلانی کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان بات کریں گے کرونا وارس کی رحمیہ خان میں پولیس اہلکاروں کے کرونا ٹیسٹ کے ریپورٹ منفی آگئی تین سو اٹھارہ پولیس اہلکاروں میں سے دو سو چھتیس کے ٹیسٹ منفی اور ایک کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے کرونا وارس کو چار مریضوں نے مزید مکمل شکست دی ایک سو گیارہ مریض مکمل صحت مند ہو کر گھر چلے گئے رحمیہ خان میں کرونا وارس کو مکمل شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کرونا وارس کا شکار چار مریض اور مکمل صحت مند ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے کرونا وارس سے متاثرہ ایک سو گیارہ مریض مکمل صحت مند ہونا رحمیہ خان اور اس کے باسیوں کے لیے حوصلہ افضا خبر ہے پولیس اہلکاروں کے بھی کرونا وارس کے لیے ٹیسٹ کے نمونے بھی منفی آنا محکمہ پولیس کے لیے بڑی خبر ہے تین سو اٹھارہ پولیس اہلکاروں میں سے دو سو چھتیس کے ٹیسٹ منفی اور ایک کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے کرونا وارس پانچ نئے مریضوں میں تصدیق کے بعد متاثرہ مریضوں کی یوں مجموعی دادات ایک سو اننچاس ہو گئی رحمیہ خان میں انیس سو ستائیس افراد کے نمونے کرونا ٹیسٹ کے لیے بھیجوائے گئے تھے جن میں سے سولہ سو آٹھ کی ریپورٹ منفی اور ایک سو ستر کی ریپورٹ کا انتظار ہے ادھر میاں والی میں چوبیس کرونا کے مریضوں میں سے بیس مریضوں کے ٹیسٹ منفی آگئے بکیا چار مریضوں میں سے ایک مریض کا فالو اپ ٹیسٹ منفی آ چکا ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا نے بتایا کہ چار مریض لاہور چاہے ہیں چودہ اپریل کے بعد تحال میاں والی سے کوئی مریض سامنے نہیں آیا انہوں نے بتایا کہ ہیلت انتظامیہ کے مطابق چاروں مریض بھی جلد گھروں کا روانہ ہو جائیں گے بہاری میں کرونا وارس کے حوالے سے تحصیل کاؤنسل حال میں ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر وقاس رشید کی قیادت میں اجلاس ہوا زلے بھر کے انجینئرز نے شرکت کی کرونا وارس کے حوالے سے ویہاری تحصیل کاؤنسل حال میں ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر وقاس رشید کی قیادت میں اجلاس ہوا اجلاس میں زلے بھر کے انجینئرز نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر وقاس رشید نے کہا کہ ہم سب نے مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے آپ سب لوگ وزار مساجد اور عوامی مقامات پر لوگوں کو اگاہی دیں مساجد میں آئیم اکرام کو بتایا جائے کہ ہم نے کس طرح سے محفوظ رہنا ہے ملتان میں درائے چناب میں سلاب کے خدشکے پشین ریزرز لائے انتظامیہ کی تیاریاں جاری ہیں دریاں کے فلرڈ سوپر کے ساتھ درائے نالوں میں بھی بھل سفائی شروع کرا دی گئی متاثر ہونے والی عبادیوں کے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے لیے پیش کی وارننگ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے آپ کو ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں درائے کے فلرڈ سوپر کے ساتھ درائے نالوں میں صفائی شروع کر دی ہے درائے چناب میں سلاب کے خدشے کے پیش نظر لائے انتظامیہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں متاثر ہونے والی عبادیوں کے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے لیے پیش کی وارننگ جاری کرنے کا آرڈر بھی کر دی گئے ہیں ملتان میں سلسن کمیشنر صدر شہزاد محبوب کا تحصیل صدر کے درائے علاقے کا دورہ اسٹیو محکمہ انہار بھی ان کے ہمراہ تھے درائے نالوں میں بھل سفائی کا جائزہ لیا گیا درائے میں پانی کے قدرتی راستے میں رکافتوں کو بھی صاف کیا جا رہا ہے درائے نالوں پر تعمیر کردہ پلوں کے نیچے بھل سفائی کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے زلائی تظامیہ نے فلڈ کی صورت میں اس پلان نمرنے کا پلان تیار کر لیا ہے متاثر ہونے والی عبادیوں کے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے لیے پیش کی وارننگ جاری کی جائے گی پی ایچ ای سے خبر آپ تک پہنچائیں ڈریکٹر جرنل پاکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کمر زمان کیسرانی کی ایڈوٹائزر سے ملاقات ہوئی لاکڈان میں نرمی کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد اب آؤٹڈور ایڈوٹائزمنٹ فیس کی ریکاوری تیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ڈی جی پی ایچ ای آتھارٹی ملتان کمر زمان کیسرانی کی ایڈوٹائزر سے ملاقات ہوئی لاکڈان میں نرمی کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں ایڈویٹائزر کو لاکڈ آن میں ریلیف دیا گیا مستقبل میں ایڈوائزر سے بھرپور تعاون کرنے کی توقع ہے ایڈویٹیزمنٹ فیس ادارے کی آمدن کا سب سے اہم ذریعہ ہے ڈی جی پی کا ایسا کہنا ہے شہر کے تین پارکوں کی اثر نو بحالی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ایچ اے کے بعد ایم ڈی اے سے خبر آپ تک پہنچائیں ترقیاتی دارہ ملتان کے شعبہ اسٹیٹ اینڈ لینڈ منجمنٹ میں پلانٹ ٹانسفر کے سابقہ طریقہ کار کو خاتم کر کے کمپیوٹرائز سسٹم لانچ کر دیا گیا ہے سائلین آن لائن درخواستیں بھیج سکیں گے ترقیاتی دارہ ملتان کے ڈیجیلائزیشن کی جانئی باہم پیش رفت ہوئی ہے ایم ڈی اے شعبہ اسٹیٹ اینڈ لینڈ منجمنٹ کا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز کر دیا گیا ڈیریکٹر جنرل ایم ڈی اے آغا محمد عباس کا ایسا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کے سہولت کے پیشنیزر ایم ڈی اے ایپ متعارف کرا دی گئی ہے عوام گھر بیٹھے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں پلانٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی آن لائن درخواست کے سہولت ایپ موجود ہے میز سے نیا سسٹم لانچ کر دیا گیا ہے ڈیریکٹر الیون جنرل ایم ڈی اے آغا محمد علی عباس کا ایسا بتانا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سلسلے میں سائلین کی جانب سے آن لائن درخواستے موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں پی ایف اے سہت دشمنوں کے خلاف ان ایکشن ہے پنجاب و ڈیتھارٹی کا بہاولپور اور بہاولنگر کے داخلی داستوں پر ناکہ مختلف دودھ فروشوں سے مزرے سہت دودھ برامت ہونے پر تین سو پینٹس لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا دودھ ایک بنیادی غزہ ہے جس میں ملاوٹ کرنے والے بافے کے خلاف فورڈ اتھارٹی کا آپریشن جاری ہے جس کے تحت بہاولنگر اور لودرا میں ڈیری سیفٹی ٹیمز کے شہر کے داخلی اور خارجی ناستوں پر ناکہ بندی کر کے تین سو پینٹس لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا ڈی جی فورڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بہاولنگر میں پچیس دودھ برادر گاڑیوں میں موجود سولہ سو اٹسٹھ لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا لائیہ میں تیرہ دودھ برادر گاڑیوں میں موجود گیارہ سو لٹر دودھ کو چیک کیا گیا بہاولنگر میں اٹھانہ لائیہ میں پانچ دودھ بردار گاڑیوں کے لیے لیے گئے سیمپل پاس ہوئے دودھ بردار گاڑیوں میں موجود تقریبا تین سو بیس لٹر غیرمیاری دودھ تلف کر دیا گیا ڈی جی فورڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ دودھ میں کیمیکل اور پانی کی ملاوٹ موقع پر کیا گیا ٹیسٹ فیل ہونے پر دودھ تلف کیا گیا دودھ میں ملاوٹ کے مکمل خاتمے کے لیے پاسٹرائزیشن پولیسی لاغو کر رہے ہیں ملاوٹی دودھ جگر ہڈیوں کے سرطان کا باعث بنتا ہے بہاول پور میر ٹائگر فورس کی خدمات سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا ذرہ بھر میں دو ہزار تین سو انیس کرونا ٹائگرز ریجسٹر ہوئے اب تک پانچ ہزار سے زائد سے رابطہ ہو چکا ٹائگر فورس مساجد بازاروں اور دیگر جگہوں پر کرونا ایس او پی پر عمل درامت کروائے کی نیپٹی کمیشنر شوزب سعید کے دفتر میں کرونا بارے ٹائگر فورس کا اجلاس منقید ہوا کرونا ٹائگر فورس کی خدمات کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ذلے بھر میں بیس ہزار تین سو انیس کرونا ٹائگرز ریجسٹر ہوئے اب تک پانچ ہزار سے زائد کرونا ٹائگر سے رابطہ ہوا ہے کرونا ٹائگر فورس مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق اکنے والے نوجوان شامل ہیں ڈیپٹی کمیشنر کو بتایا گیا کہ کرونا ٹائگر مساجد میں ایس او پیز پر عمل درامت کرانے میں اپنے خدمات پیش کریں گے احساس کفال سینٹر گندم خیداری مراکیز اسپطال کرنٹینہ سینٹر پر خدمات دیں گے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ایس او پی کا مطابق کرونا ٹائگر فورس کی خدمات حاصل کی جائیں گی دلائی صدر پی ٹائی سید محمد تحسین گردیزی اڈیشنر ڈیپٹی جنرل آمین ازیر کھچی اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹر نے اجلاس میں شرکت کی لئیہ میں کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے کنونشن کا نکات کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر لئیہ ازفرزیا ڈیپیو حسن اقبال موہبن خصوصی وزریالہ پنجاب رفاقت گلانی اور زلائی صدر پی ٹائی بابر خطران نے شرکت کی کنونشن میں شریک ٹائگر فورس کے ممبران سے ڈیپٹی کمیشنر نے حلف بھی لیا وزریعظم کی جانب سے بنائی گئی کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے پہلے کنونشن کا نکات کیا گیا ڈیسٹرک پبلک سکول گرلز ونگ میں مناقضہ کنونشن میں ڈیپٹی کمیشنر لئیہ ازفرزیا ڈیپیو حسن اقبال موہبن خصوصی وزریالہ پنجاب رفاقت گلانی زلائی صدر پی ٹائی بابر خطران کی شرکت کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رفاقت علی گلانی نے کہا کہ وزریعظم عمران خان نے معاشرے کی بہتری کے لیے نوجوانوں کی صلاحیت کو استعمال کر کے قوم کو مضبوط کیا ڈیپٹی کمیشنر لئیہ ازفرزیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نوجوان ہماری طاقت ہیں اور ٹائگر فورٹس کے نوجوان کرونا اور احساس اللی پروگرام میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے کنونشن میں شریک ٹائگر فورٹس کے ممبران سے ڈیپٹی کمیشنر نے حلف بھی لیا کنونشن سے ڈیپیو حسن اقبال بابر خطران اسسسٹن کمیشنر لئیہ نیاز احمد ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جرنل ایشفاق سیال نے بھی خطاب کیا میاں والی کے نواحی لاکے ڈب بلوچان کے سوخ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا راشد صدر بار تحصیل پپلا ملک مزد دھون کی جانب سے افراہم کیا گیا راشن تقسیم کرنے کی تقریب میں ڈسٹک پولیس آفیسر حسن عصد علوی بھی شریک ہوئے اس موقع پر ڈسٹک پولیس آفیسر حسن عصد علوی کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں سب کو ایک ہو کر چلنا ہے اپنے غریب بھائیوں کی ہر ممکن مدد ہم پر فرض ہے صدر بار ملک مزد دھون کا کہنا تھا ہم سب نے مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے مشکل وقت میں یک جا ہو کر چلنا تمام پاکستانیوں کی روایت ہے ملتان میں جماعت اسلامی کی جانب سے خان کا حامدیہ کو جراسین کش محلول سے سینٹائز کیا گیا زلعی امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ شہر بھر کی مساجد اور درسگاہوں کو سینٹائز کر رہے ہیں مزید دیکھئے جنید انور کی اس ریپورٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے خان کا حامدیہ کو جراسین کش محلول سے سینٹائز کر دیا گیا مسجد اور درگاہ کو سینٹائز کرنے میں جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے خصوصی حصہ لیا اس موقع پر زلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی کا کہنا تھا شہر بھر کی مساجد اور درگاہوں کو سینٹائز کر رہے ہیں کرونا کے خلاف ہم سب کو اپنی حیثیت کے مطابق مقابلہ کرنا ہوگا جماعت اسلامی مشکل کس گھڑی میں ہر سطح پر خدمت کر رہی ہے روزانہ کے قریب تقریباً پانچ سو مساجد اور مزارات اور ان جگہوں کو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر سپرے کر رہے ہیں خاص طور پر ہمارا توجہ ان مساجد میں ہے جہاں ترابیوں کی نماز ہو رہی ہے اور ہم ان کے سہنوں کو اور جو ہے اس کے پورے جہاں جہاں ان کا نمازی نماز پڑھتے ہیں اس کو سپرے کر رہے ہیں سجادہ نشید درگاہ حامدیہ کاری ناصر میاں کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے مشکور ہیں اور جماعت اسلامی کی خدمات کو سراتے ہیں اس موقع پر سجادہ نشید درگاہ حامدیہ کاری ناصر میاں نے خصوصی دعا بھی کروائی کیمرمن رزوان کے ساتھ جنید انور ملتان رحیمیہ خان کے ماہرے تعلیم نے بچوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے جامعہ تعلیمی پولیسی کا مطالبہ کر دیا محمد عاصف جلیل کا کہنا ہے کرونا اور امرجنسی میں سب سے زیادہ متاثر تعلیم ہوئی ہے بچوں کی تعلیم قدار و مدار میرٹ پر ہوتا ہے ایک یا دو نمبر کے فرق سے بچوں کا مستقبل دعاو پر لگ سکتا ہے مزی جانیں گے آسم صدیق سے آسم بتائی گا جی ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہاؤس جاب ایک لازمی جزوہ ہے جس میں ڈاکٹر عملی تربیت حاصل کرتے ہیں شیخزیت ہاؤسپیٹر میں جو دوسرے کالوجز سے پڑھنے کے آنے والے ڈاکٹرز کی ہاؤس جاب کے لیے آج انٹریو کیا جارہے ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ کیا جارہے ہیں ایم ایس شیخزیت ہاؤسپیٹر آج انٹریو کیا جارہے ہیں کتنے سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں جو آپ ہاؤس جاب کرنے کے لیے شیخزیت ہاؤسپیٹر میں رکھے جارہے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے رحیم یار خان کے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو دیگر شہروں کے میڈیکل کالوجز سے گریجویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس جاب کے لیے اپنے ہی شہر میں جو سہولت موجود ہے ہمارے شیخزیت میڈیکل کالوجز اور ہاؤسپیٹل میں وہاں پر وہ ہاؤس جاب کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اس کے لیے یہ چانس مہیا کرتے ہیں یہ موقع دیتے ہیں جس کے لیے آج ہمارے پاس کوئی ون فورٹی کے قریب ڈاکٹر صاحبان یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ جتنے بھی یہ ڈاکٹر صاحبان آج ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کو آج ہم ہم اپنے مختلف یونٹس میں میڈیکل کالوجز میں اور ادھر ہاؤسپیٹل میں ہم ان کو ہاؤس جاب کے لیے موقع دیں گے اور آج وہ اپنا پہلا دن شروع کریں گے پہلے جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جنہیں ہاؤس جاب مکمل کا لیتی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی جگہ جب جاتے ہیں تو کس طرح سٹنٹ ملتی ہے میڈیکل سوزیات حوالے سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس دن پہلا بیچ ان سے پہلے جو بیچ ہے وہ اپنا ٹائم مکمل کرتا ہے تو ساتھ ہی دوسرا بیچ جو ہے وہ اپنی انٹری دے دیتا ہے اور ان کے لیے تمام رہائش کی سہولیات اگر وہ شہر سے باہر کے ہیں اگر وہ دور درازدہات میں رہتے ہیں تو ان کے لیے رہائش کی سہولیات اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی اورینٹیشن اور سکلز کی ٹریننگ ساتھ ہی ان کا ڈپارٹمنٹ جو ان کے یونٹ ہیٹس ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے کی تربیت دی جاتی ہے بلکہ ایک اچھا انسان بننے کی بھی تربیت دی جاتی ہے بلکہ انسان بننے کے حوالے سے بھی تربیت ایک سو چالیس کے قریب ایسے ڈاکٹرز ہیں جو آپ نے ہاؤس چاہر آسم صدیق آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نن نے قاتل ڈینگی کی ملتان میں حالیہ بارشوں کے سبب محکمہ صحت کے جانب سے ڈینگی کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا سیو ہیلتھ ڈاکٹرز سلیم اقبل اغاری نے ایس او پیس پر مضرامن نہ کرنے والوں کے اخلاف کاروائیوں کے احکامات جاری کر دیئے سیو ہیلتھ ڈاکٹرز سلیم اقبل اغاری کی جانب سے تمام ہات سپورٹ ایریاز کے منیٹنگ کی ہدایات کی گئی ہیں شہر میں ڈینگی مقام مہم کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا انہوں نے کبرستان مارکیٹس کھلے گراؤن سمیت دیگر مقامات کے سرویلنس کرنے کے ہدایات جاری کی ہیں ٹائر والوں دکانوں کو بقائدگی سے چیک کرنے کے ہدایات بھی کی گئیں شہر میں ہدایات پر ملترامن نہ کرنے والوں کے اخلاف کاروائی کا سلسلہ بھی جاری ہے سیو ہیلتھ نے شہریوں سے ڈینگی سے بسنے کے لیے تابن کرنے کی اپیل کی ان کا کہنا تھا کہ شہری گھروں میں غیر ضروری پانی نہ جمع رکھیں ملتان میں رہزنین ڈکیتی اور چوری کے ذریعے شہریوں سے قیمتی سامان اور نقدی ہتھیانے والے گھروہ پکڑے گئے تھانہ بستی ملوک نے چار کرمینل گینگز کو گرفتار کر لیا مہر عمران کی ریپورٹ سی پی او ملتان کی ہدایت پر ایس پی صدر ڈویجن راو محمد نعیم شاہد کی سربراہی میں پولیس تھانہ بستی ملوک نے کاروائیاں کرتے ہوئے کرمینل گینگز کو گرفتار کر لیا گرفتار گینگز میں سیفی جھکڑ گینگ کامران عرف جگنو گینگ کاشف عرف کاشی گینگ اور کالی چرن گینگ شامل ہیں گرفتار بیس سے زائد ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کا مسروع کا سمانوی برامت کر لیا گیا ہے چار گینگز ایک مویشی گینگ تھا اس سے پہلے کالی چرن مویشی گینگ جس سے بتیس لاکھ روپے کے مسروع کا جانور برامت کیے گئے اور اس کے بعد تین گینگز ہیں یہ کاشی گینگ جگنو گینگ اور جھکڑ گینگ پولیس نے گرفتار ملزمان سے تیرہ موٹر سائیکلیں ایک کار نو پسٹول بھینس گائیں بھیڑیں بکریاں اور لاکھ روپے نقدی بھی برامت کر لی ملزمان میں سیفر رحمان زاہد فیصل کامران عرف جگنو سہیل احمد محمود وسیم محمد احتشام وقاف ادریس شیرخان عرف زاہد کاشف عرف کاشی بابر اختر اور محمد رضوان شامل ہیں جن سے متعدد چوری وڈکیتی کی وارداتوں کا انکشاف کیا گیا ہے یہ ریکارڈی آفتہ لوگ ہیں قبل ازی بھی ریکارڈی آفتہ ہیں اور ان کو اب ہم جیل جو بھیجوارے ہیں فردر ان کے زیادہ زیادہ مقدمہ جن میں یہ انہوں نے وارداتے کی وہ ٹریس کی ہیں گرفتار ملزمان چوری کے متعدد مقدمات میں سابقہ ریکارڈی آفتہ ہیں ایس ڈی پیو سرکل مقدوم رشید نصر اللہ وڑائچ کی زیرے نگرانی ایس ایچ اتھانہ بستی ملوک عبرار حسین گجر ساب انسپیکٹر محمود اور دیگر ملازمین کو اچھی کاروائیوں پر سی پیو کی جانے سے شاباش بھی دی گئی کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان وکلا کی ڈگلیوں کی تصدیق کماملہ چیرمن انٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بار کانسل محمد آسم چیمہ نے پنجاب بار کو وکلا کی ڈگلیوں کی تصدیق کے عمل کو تیز کرنے کا حکم دے دیا روبی پنجاب سمیہ صبح بھر کے وکلا کی ڈگلیوں کی تصدیق کے حوالے سے چیرمن انٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بار کانسل محمد آسم چیمہ نے وکلا کی ڈگلیوں کی تصدیق کے عمل کو تیز کرنے کا حکم دے دیا نوٹیفکیشن میں ہدایات کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کے روشنی میں وکلا کی تعلیمی اثنات کے عمل کو جلد مکمل کیا جائے بیرون موالک سے بقالت کے ڈگری حاصل کرنے والے وکلا اصل تعلیمی اثنات کے ساتھ پنجاب آر کاؤنسل میں حاضر ہو جبکہ پنجاب آر کاؤنسل فارن ڈگری ہولڈر وکلا کو تصدیقی عمل مکمل کرنے کے لیے جلد نوٹسز جاری کرے گی جیرون انٹی کرپشن کے مطابق جالی وکلا کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا پانک فوج ٹڈی دل کے خلاف ان ایکشن ہے مختلف علاقوں میں بقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا گیا پانک فوج محکمہ زرات اور سیول انتظامی کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں ٹڈی دل کے ممکنہ مسکن اور مستقبل میں درست اندازہ لگانے کے لیے سپارک نقشہ جات بھی جاری کیے گئے ہیں فروری کے آغاز سے ہی ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہ ہی جاری ہے پانک فوج ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے نہ صرف سیول انتظامیہ سے ہر ممکن تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اپنے عملے کو بچانے کے لیے بھی متحرک ہے ٹڈی دل آپریشن کے دوران پاک فوج کے جوان ہشنات کو سپریے کرنے میں مصروف ہیں پاک فوج نے اس قدرتی آفت سے نمڑنے کے لیے متعلقات سازو سامان بھی سیول انتظامیہ کے حوالے کیا ہے اس موقع پر کور کمانڈر منگلہ لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظر محمود کا کہنا تھا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے ٹڈی دل سے بچاؤ مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو نہ صرف ممکنیاں غزائی کلر سے بچانے کے لیے سود مند ہے بلکہ سیکڑ و افراد کے ذریعے معاشر کو بھی متاثر ہونے سے بچا سکے گی 21 رمضان اور لاکڈاؤن پر دفعہ 144 کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے میہوالی پولیس کا پاک آرمی کے ساتھ مشترکہ افلیک مارچ ہوا ڈیسٹک پولیس آفیسر حسن عصد الوی اور پاک فوج کے مشترکہ ہدایات پر ایس پی انویسٹگیشن نانا محمد عرشد ظاہد اور آرمی ارفسران نے شرکت کی فلیگ مارچ کے آغاز جہاز چاک میہوالی سے ہوا جو کہ بلو خیل لوڈ ایدگا چاک سے سکھا پل محلہ قادر آباد رابی سینٹر گورنمنٹ ہائی سکول لوڈ وطہ خیل چاک پی ایف اے روڈ تلہ گھنگ روڈ سے پولیس لائن میں خطام پسیٹ ہوا ڈی پیو بکھر کیپٹن ریٹائر محمد علی زیاق کے ذرکی عادت پولیس کا مختفی علاقوں میں فلیگ مارچ اس مشکل وقت میں عوام سے تعاون کیا پیل کی گئی سماج دشمن ناصر کو پیغام دینے بکھر پولیس کی جانب سے مختفی علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا ڈی پیو محمد علی زیاق کے ذرکی عادت فلیگ مارچ کے آغاز ڈسٹرک پولیس لائن سے کیا گیا جس میں ایلیٹ پولیس فورس اور تھانجات کے پولیس افتران ہمراہ پولیس وین شریک ہوئے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ امن آمہ کے قیام جرائم کے صدباب اور سماج دشمن ناصر کی سرکوبی کے لیے پولیس فرائز کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے عوام الناس کی جانبال کے تحفظ اور حکومتی احکامات پر عمل درامت کرانے کے لیے ہر ممکن وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں حال یا لاؤگ ڈاؤن صورتحال میں صحت آمہ کے لیے عوام الناس پولیس کے ساتھ تعاون کرے خانے وال میں امن آمہ کے قیام اور کرونا وارث کے پیشنیزر ایس او پیس پر عمل درامت کروانے کے سلسلے میں فلیگ مارچ کا نکات کیا کیا جس میں کرونا سے بچاؤ کے ایس او پیس پر عمل درامت اور امن آمہ کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا کیا حکومت پنجاب کے ہدایت پر زلائی انتظامیہ پاک فوج پولیس اور ایس کو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بھزاروں اور مارکیٹوں میں مشترکہ فلیگ مارچ کیا ڈیپٹی کمیشنر آخا زہیر عباد شرازی اور ڈیپیو محمد علی وسیم نے فلیگ مارچ کی خیادت کی ڈیپٹی کمیشنر آخا زہیر عباد شرازی نے کہا کہ کسی کو کاروبار چمکانے کی آرمین سانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تانجر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسسٹنٹ کمیشنر کو ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والی دکانیں سیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والی دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا ڈیپیو محمد علی وسیم نے کہا کہ کسی کو حکومتی حکامات کی خیادت کی اجازت نہیں دی جائے گی کرونا سے بچاؤ کی تدابیر ہر شخص پر لازم ہیں فلیگ مارچ کا مقصد کرونا کے حوالے سے ایس او پیز پر سو فیصد عمل درامت یقینی بنانا ہے ادھر لیاقت پور انتظامیہ پولیس اور پاک پوج کا مشترکہ فلیگ مارچ ہوا لیاقت پور فلیگ مارچ ڈی ایس پی اسلم خان اسسٹنٹ کمیشنر ارشد وٹو پاک پوج کا افسران کی قیادت میں کیا گیا فلیگ مارچ شہر کے مختلف علاقوں بزاروں اور شہراؤں میں کیا گیا فلیگ مارچ میں پولیس پاک آرمی رینجرز ریسکو ڈبل ون ٹو اور ڈبل ٹو نے شرکت گی فلیگ مارچ کا مقصد رمضان مبارک کے آخری کے موقع پر سیکیورٹن اتظامات اور لاکڈاؤن پر ملغامت کو یقینی بنانا ہے لیاقت پور میں کہا گیا کہ شہری احتیاط کریں کرونا بارد کے پھلاو کے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں روحی سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے